اسلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے تین چار دن سے یہ والی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں مسلمان یہ بول کر شیئر کر رہے ہیں بلکل فخرے کے ساتھ کہ اللہ اکبر ایک ہاتھی مسجد کے سامنے جا کر سجدہ کر رہا کیا حقیقت میں یہ ہاتھی سجدہ کر رہا ہے یا پھر اس کے اوپر کوئی بیماری آگئی ہے یہ ہاتھی بیمار ہو گیا ہے کیونکہ اس طریقے کے بہت سارے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں اور بعد میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیماری تھی اب یہ حالی میں ایک کبوتر والی ویڈیو خوب زیادہ وائرل ہوئی تھی جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کو کوئی بیماری تھی تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہاتھی جو ہے حقیقت میں یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے مسجد کے سامنے جا کر یا پھر اس کے اوپر کوئی بیماری ہے تو ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ساری سچائی بتاتا ہوں کہ حقیقت اس کی کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے کمنٹ جب آپ پڑھئے گا تو آپ کو ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کی حقانیت اس طریقے کے وغیرہ وغیرہ اپنے حساب سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کی حقیقت ضرور جانئے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہاتھی سے مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے اللہ کی عبادت وغیرہ وغیرہ تو ایک کام کیجئے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں ایک پڑھنے یہ لوگوں نے şu تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے تین چار ویڈیو میرے پاس ہے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو دیکھیں موسیقی تو اس ویڈیو کو بھی آپ نے دیکھ لیا اب سنیے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں ہاتھی جا کر سجدہ کر رہا ٹھیک ہے دوسری ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھایا یہ تو میں نے دو تین دکھائے اس طریقے کے بہت ساری ویڈیو نیٹ پر موجود ہے آپ سرچ کریں گے تو آ جائیں گے مندل کو سجدہ کر رہا تو اب آپ کا کہہ لیے گا پوچھنے والا اگر پوچھے تو آپ کا کیا جواب ہوگا کہ یہ ہاتھی مسلمان ہے یہ ہاتھی ہندو ہے یا مطلب مذہب تبدیل کر لیا کیا کہہ لیے گا ہاتھیوں سے پیسہ کماتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ گاؤں اگر آتے ہیں شہر میں بھی بہت جگہ پر آتے ہیں جو دس روپیہ پانچ روپیہ دو روپیہ لے کر بچوں کو چڑھاتے ہیں تو اس ہاتھیوں کو سکھایا جاتا ان تمام ہاتھیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے جس طریقے سے آپ کہیں گے وہ ہاتھی اسی طریقے سے کرے گا اگر آپ کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا آپ کہیں گے جھوک جاؤ تو جھوک جائے گا یعنی کہ جو آپ کہیں گے وہ وہی کرے گا یہ پہلے ہی سکھایا ہوا ہوتا ہے جو لوگ اس کو رکھتے ہیں پالتے ہیں وہ لوگ سکھاتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اس ہاتھی کو بھی سکھایا گیا تھا کہ آ تم وہاں جاؤ عرضہ کر کے جھوک جاؤ یعنی کہ جس طریقے سے سرزدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے جھوک نہ تھا وہ جھوک گیا تو لوگوں کو لگاکہ یہ اپنے اپنے حساب سے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام کے حقانیت کی تبلیغ بھی اس ہاتھی سے کی کہ اس سے سیکھئے کچھ مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اسلام کے حقانیت کے اگر آپ کو تبلیغ کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ جو قرآن مجید ہے آپ اس سے کیجئے قرآن کو پڑھئے سمجھئے لوگوں کو سکھائیے اس سے آپ تبلیغ کیجئے لیک لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانوروں سے لوگوں کو مثال دیتے ہیں اور جانوروں کے بارے میں خوب ویڈیو شیئر کریں گے کہ فلا نے ایسا کیا فلا نے اگر کوئی بندر مسجد میں آ جائے تو پھر ہم یوں کہت کر شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو بندر مسجد میں آ گیا ہے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے تو میرے بھائی اس طریقے سے نہیں کرنا ہے تو سچائی اس ویڈیو کی یہی ہے کہ یہ ٹرین کیا ہوا ہاتھی ہے یعنی کہ سکھایا ہوا ہاتھی ہے جو لوگ رکھتے ہیں وہ لوگ سکھاتے ہیں اور اس طریقے سے سکھایا گیا تھا کہ تم جا کر وہاں اس طریقے سے کرنا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے ایک بات سچ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات اللہ تبارک وطالہ کی عبادت کر دی ہیں زرہ زرہ پتہ پتہ ہر ایک چیز اللہ تبارک وطالہ کی عبادت کر دی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ بالکل سچ ہے لیکن اس ویڈیو کی جو حقیقت ہے میں نے جو آپ کو بتایا کہ ٹرین کیا ہوا ہاتھی تھا کوئی سجدہ نہیں کر رہا ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں کو ضرور شرک کریں تاکہ جو غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے اور باقی اگر مجھے بولنے میں سمجھانے میں کوئی کمی بشیرہ گئی ہو تو آپ ضرور میری اصلاح کریں اور اگر نئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں